میرے خواب میں تمانا مدنی مدین والے الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی جللہ وعلی آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ سرکار مدینہ قرار قلبوسینہ فیض گنجینہ صاحب معتر و معمبر پسینہ باعی سے نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس کا مفہوم کچھ ہوں ہے کہ جو روزانہ مجھ پر ایک ہزار مرتبہ درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے کیا ہی خوبصورت بات ہے کتنی پیاری فضیلت ہے کہ مرنے سے پہلے جس شخص کو جس مسلمان کو اپنے آخرت کے مقام اور جگہ اور وہ بھی جنت کے اندر دکھا دی جائے تو اس کے تو وارے ہی نیارے ہیں روزانہ ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھئے اور اس فضیلت میں سے حصہ پائیے ہم روزانہ ہزاروں باتیں کرتے ہیں گھنٹوں گفتگو میں صرف کرتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے کاموں میں اپنا وقت جو ہے وہ صرف کرتے ہیں کیا ہی خوب ہو کہ اگر ہمارے ان اوقات میں سے کچھ وقت درود خانی کے لیے درود پاک پڑھنے کے لیے مختص ہو جائے اور حضرگوں نے فرمایا کہ جو شخص مقررہ تعداد کے مطابق درود پاک پڑے تو وہ زیادہ باعث برکت ہوتا ہے ویسے تو آپ جتنی مرتبہ پڑھیں جب چاہیں پڑھیں لیکن اگر کوئی ایک خاص وظیفے کو اپنائیں اور ایک مقررہ تعداد کو اپنی عادت کے اندر شامل کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کسرت درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب اور اس کی تعبیریں انشاءاللہ زوجل آج بھی ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے سلسلے میں تمام ناظرین کو مرحبہ کہتے ہیں بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کے جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کے لیے ہمارے ناظرین نے ہمیں کیا کالز ریکارڈ کرائی ہیں جی سنائیے مچھلی پکڑ رہے ہیں بلوال سے کال کی ہے پنجاب سے انشاءاللہ عز و جل ارز کرتے ہیں آپ کو نیکس کال چلائیے بلی کو دیکھا انہوں نے مرغے کو کھاتے ہوئے ہمارے جو پہلے کالر تھے مچھلی پکڑنا یہ تعبیر اعتبار سے اچھا ہے بہتر ہے اور اگر کوئی غیر شادی شدہ شخص دیکھتا ہے تو شادی کی نوید ہوتی ہے اور اگر کوئی شادی شدہ ہے اور اس کے گھر میں ولادت وغیرہ کا سلسلہ ہے تو یہ بساوقات بیٹی کی بھی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و اللہ اسے بیٹی کی نعمت عطا فرمائے گا تو دونوں اعتبار سے اچھی تعبیر ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی بہتر تعبیر آپ کے لئے ظاہر فرمائے دوسری جو ہمارے ناظر نے کال کی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں بلی ہے جو مرغے کو کھا رہی ہے تو یہ ایک عمومی حالہ سے متعلق ایک مناظر ہیں جو بساوقات دیکھنے میں بھی آتے ہیں ورنہ خیالات کے اندر ہوتے ہیں بلی جو مرغیاں کھا جاتی ہے مرغے کھا جاتی ہے چوزے کھا جاتی ہے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی ایسے حالات ایسے واقعات ایسی باتیں کہ جن کا تعلق ہماری روز مرہ روٹین ورک سے ہو یا ایسی ایک چیز ہے کہ جو عموماً واقع ہوتی رہتی ہے اس کا خواب میں دیکھنا جب تک اس کے اندر کوئی اور تفصیل نہ ہو یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو کہ جس کا تعلق تعبیر یا تعویل کے ساتھ بنتا ہو تو پھر اس کی تعبیر نہیں ہوتی اور خوابوں کی ایک بڑی قسم ایسی ہے اور بڑی کسرت سے اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے روز مرہ کے واقعات سے معمولات سے آہ چیزوں سے ہوتا ہے دکاندار شخص خواب میں دیکھے کہ وہ چیز بیچ رہا ہے اسی طرح کوئی کاریگر دیکھے کہ جو وہ دن بر میں کام کاج کرتا ہے وہی کام کرتے ہو اس نے اپنے آپ کو خواب کے اندر دیکھا اسی طرح کوئی استاد دیکھے کہ وہ خواب کے اندر بچوں کو پڑھا رہا ہے یا کوئی رائیڈر ہے کوئی سواری کرتا ہے وہ دیکھے کہ میں اسی سواری پر سوار ہوں اور کہیں پر جا رہا ہوں تو یہ اس طرح کی مثالیں ہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی تعبیر نہیں ہوا کرتی تو روز مرہ کے معمولات سے متعلق ہوتی ہے اسی طرح بلی کا چوزے کو کھا لینا بلی کا مرگیہ مرگے کو کھا لینا تو یہ بھی اسی قسم سے ہے تو اس کی تعبیر نہیں بن پائے گی نیکس کال میں نے یہ خواب کی تعبیر پوچھنی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا سامپ ہے بلیک کلر کا جو میرے پیچھے پیچھے ہے بہت بڑا ہے کافی بڑا ہے میں اسے باغ رہا ہوں مجھے ایسا خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جو ہے نا ڈس نہ لے میں اسے باغے جا رہا ہوں لیکن وہ میرے پیچھے پیچھے ہے پیچھے پیچھے ہے ابھی مجھے کچھ مار بھی نہیں رہا لیکن ہے میرے پیچھے پیچھے تو میں خیر اسے باغتا جا رہا ہوں تو برائی میربانیس کی اگر ہو سکے تو تعبیر جو ہے فرما دیں انشاءاللہ زواجل سامپ آ ہی گیا اس سلسلے میں بھی نیکس کال سنائیے خواب یہ ہے کہ ڈیلی بھی برے خواب مقصد ہے کبھی خون سے نہیں لاتا ہوں کے کے نمیبانیس کی اگر پیچھے ہیں تو وہی میرے پارے بزئی کا خواب ہے میری سسسر ہے بڑی وہ بزئی کا خواب مقصد ہے کبھی دیکھتی ہے میری میت ہے کبھی دیکھتی ہیں میرا جنازہ ہے کبھی مقصد ہے سامس翻 Klہ پریشان کن خواب دیکھتے ہیں یہ خود بھی دیکھتے ہیں اور ان کے متعلق ان کے دیگر آئیزہ قریبہ جو رشتہ دار ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں سامبالے بھائی آپ تو سورہ فلق اور سورہ ناس کا وظیفہ اپنا لیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دشمن سے نقصان سے حفاظت کے لیے دعا کی قسرت کیجئے ہر نماز کے بعد دعا کیجئے انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی بعض وقت کوئی ایسا سبب ہوتا ہے جو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے حفاظتی جو تدابیر ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے اور بہرحال یہ کہ دسا نہیں تو یہ نقصان نہ پہنچنے کی علامت ہوتی ہے اس اعتبار سے ایک تسلی کا پہلو آپ کے اس خواب کے اندر موجود ہے دوسرے ہمارے جو کولر تھے انہوں نے بیان کی اپنی پریشانی بیان کی کہ وہ خود بھی اپنے متعلق عجیب و غریب قسم کے خواب دیکھتے ہیں بعض وقت خون خرابہ دیکھتے ہیں اسی طرح لوگ ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ فوت ہو گئے مر گئے یا ہسپتال کے اندر ہیں مشکل کے اندر ہیں یعنی مجموعی طور پر جو ان کے بیان کا مقصد تھا وہ ڈراؤنے خوفناک قسم کے خواب بکسرت ان کو نظر آتے ہیں تو دیکھئے اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے رات کو سونے کا انداز ہے وہ درست نہ ہو کیونکہ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص الٹا سوئے یعنی مو کے بل سوئے یا الٹی کروٹ پر سوئے یا بہت زیادہ کھانے پینے کے ساتھ جو ہے وہ اس کا شغف رہتا ہے اور رات کو بھی پیٹ بھر کر کھایا اور پھر اس کے بعد بغیر چلے بغیر کچھ کام کیے سو گئے تو یہ اچھا نہیں ہوتا اور بہت سارے خواب جو پریشان کن ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں بے ربط قسم کے ہوتے ہیں اور جھوٹے خواب بھی ہوتے ہیں تو ان کے نظر آنے کی ایک وجہ ہمارا سونے کا غلط انداز بھی ہوتا ہے تو سیدھی کروٹ پر سونا سنت کے مطابق سونا اسی طرح باوضو سونا یہ سچے خوابوں کی وجہ بیان کی گئی ہے تو وہ خواب کے جو سیدھی کروٹ پر لیٹ کر دیکھے گئے باوضو تھا اس وقت شخص کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا تو اس کے خواب جو ہے وہ زیادہ سچے ثابت ہوتے ہیں تو ایک تو اس پر آپ غور کر لیجئے کہ آپ کا سونے کا انداز کیا ہے اور سوتے وقت آپ کے کھانے پینے کی قیفیت کیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بعض وقت شیطان کی طرف سے بھی عمل دخل ہوتا ہے اور مسلمان کو پریشان کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے ظاہر ہے کہ کنٹینیو اگر اس طرح کے خواب نظر آئیں گے تو بعض وقت لوگ ملتے ہیں کہ وہ بلے بہت زیادہ گھبرائے ہوتے ہیں اور بڑا عجیب ان کا حال ہوتا ہے نفسیاتی سے ہو جاتے ہیں نفسیاتی مریض نظر آتے ہیں تو ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کنٹینیو جب بندے کو اسی طرح کے خواب نظر آئیں اور پھر دوسرے لوگ بھی اس کے متعلق دیکھ رہے ہیں خاص طور پر ہسپتال سے متعلق دیکھ رہے ہیں اس کی موت مییت کو دیکھ رہے ہیں تو ایک وظیفہ میں ارز کر دیتا ہوں ہمارے ان کولر کے لیے بھی اور جو بھی ہمارے دیگر ناظرین ہیں ان میں سے بھی اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو تو وہ چاہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ شیطانی وسوسوں سے شیطان کے عمل دخل سے جو برے اور ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں وہ نظر آنا بند ہو جائیں گے اور وہ وظیفہ ہے سونے سے قبل اکیس مرتبہ یا متقبیرو کا وظیفہ پڑھ لیا کریں اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں اسی طرح باوضو سوئیں تو انشاءاللہ اس طرح کے برے خواب نظر نہیں آئیں گے اسی طرح سونے سے قبل آپ نے کیا دیکھا آپ کی آنکھوں نے کیا مناظر دیکھے اب فلم میں ڈرامے کوئی دیکھ رہے مار دھاڑ کی فلم دیکھ رہے ڈرامے دیکھ رہے یا اس طرح کی کوئی ڈاکومنٹری اس نے دیکھی ہے جس کے اندر اس طرح کے مناظر ہیں اور اب اس کو اس طرح کے خواب نظر آئیں تو ظاہر ہے کہ یہ اس کا اپنا قصور ہے شرعن اس پر جو حکامات ہیں وہ اپنی جگہ پر توبہ کرنا اور جو بھی معاملات ہیں وہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈرامے خواب جو ہے وہ نظر آنا یہ بھی ایک اس کی برائی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا دیکھنا نصیب فرمائے جائز دیکھنا نصیب فرمائے ناجائز دیکھنے سے سننے سے سوچنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے تو یہ مدنی مشورے ہیں ان پر عمل کیجئے انشاءاللہ زوجل ڈرامے اور برے خواب نظر آنا بند ہو جائیں گے اور ایک اور اس کا نفسیاتی طور پر اپنا علاج کرنے کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ اس طرح کے خوابوں کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں بعض وقت ایک چیز انسان اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے اسی کی طرف سوچتا ہے چلا جاتا ہے تو پھر ذہن بھی اس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور وہ پریشانی کا باعث بھی ہوتا ہے تو انشاءاللہ زوجل ان باتوں پر عمل کریں گے تو اس طرح کے برے خوابوں سے آپ کا چھٹکارہ ہوگا اور آپ پر سکون سویں گے اور جب اٹھیں گے تو بھی انشاءاللہ زوجل پر سکون اپنے آپ کو محسوس کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا سوچنا اچھا دیکھنا اچھا کرنا اچھا لکھنا اچھا دیکھنا نصیب فرمائے اے کاش کہ ایسا ہو کہ ہمیں قفل مدینہ نصیب ہو آنکھوں کا قفل مدینہ لگائیں ہاتھوں کا قفل مدینہ لگائیں اپنے ذہن کا قفل مدینہ لگائیں مدنی نامات پر عمل کریں گے اگر تو انشاءاللہ زوجل ان تمام چیزوں سے ہمیں چھٹکارہ ملے گا ہمارے خیالات پاکیزہ ہوں گے اور انشاءاللہ خواب بھی پھر اچھے اچھے نظر آئیں گے مزید کالز ہمارے پاس موجود ہیں ان کو بھی انشاءاللہ زوجل سلسلے میں شامل کریں گے لیکن آپ کو ہم ہر سلسلے میں ایک مدنی گلدستہ بھی دکھایا کرتے ہیں کہ اس چیز کا خواب میں دیکھنا کیسا تو انشاءاللہ زوجل بڑھتے ہیں مدنی گلدستہ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ کے لیے مجلس نے کیا تیار کیا ہے مدنی گلدستہ دیکھئے اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے واپس آ کر پھر انشاءاللہ زوجل آپ کے مزید کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا دیکھتے ہیں آج کا مدنی گلدستہ مدنی چینل کے ناظرین آج ہم آپ کو ایسے جانور کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور وہ انسانوں سے معنوس ہو جاتا ہے اور اس کی سواری کرنا پسند ہے جی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہاتھی کی یہ دیکھئے ہاتھی ہاتھی نظر آ رہے ہیں جی اصد بھائی یہی بات معلوم کرنا چاہیں گے اگر خواب میں نظر آ جاتا ہے ہاتھی تو اس کی تعبیر کیا ہوگی ہاتھی واقعی بڑا ہی ایک پیارا جانور ہے اور انسان دوست کہلاتا ہے معنوس ہو جاتا ہے اس کی تربیت کر کے اس کو انسانوں نے بڑے کاموں میں پہلے بھی لیا آج بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے بہرحال ہاتھی ایک شاندار سواری ہے اور خواب میں اس کا دیکھنا بادشاہ کی علامت ہوا کرتا ہے اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ ہاتھی پر سوار ہے یا اس کا مالک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب منصب ہوگا صاحب وجاہت ہوگا دنیا کے اندر اس کو کوئی نہ کوئی ایسی شہ ملے گی جو اس کی عزت میں اضافے کا باعث ہوگی اچھا تو آج آپ ہاتھی دیکھ رہے ہیں اچھے بتائیں کبھی آپ کا بیٹھنا ہوا ہاتھی پر آج ہوا ہے لیکن بہت بچپن میں بہت بچپن میں بیٹھنا ہوا ہے اور آپ لوگ کا چلیں جی بیٹھے ہیں تو اچھی باتیں نہیں بیٹھیں تو موقع لگے تو بیٹھ جائیے گا پھر دیکھے گا کیسا مزہ آتا ہے ہاتھی کی سواری ہے بڑے مزیدار اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ دن میں ہاتھی پر سوار ہوا ہوا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی جی ہاں بالکل دن اور رات کے مختلف ہونے سے تعبیر مختلف ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ دن کے وقت ہاتھی پر سوار ہے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں اور اس کی تعبیر کے حوارے میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں یا تو اس کی اور زوجہ کے مابین جدائی واقع ہوگی یا پھر وہ کوئی مکرو فریب کا کام کرے گا کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا لیکن وہ دھوکہ اسی پر پلٹ کر آئے گا یعنی اس کا نقصان اسی شخص کو ہوگا تو دونوں اعتبار سے دن کے وقت ہاتھی پر سوار ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے ہاتھی کا دیکھنا اچھا ہے لیکن دن کے وقت ہاتھی پر سوار ہونا یہ خواب میں نظر آئے تو یہ منظر اچھا نہیں ہے جب ہاتھی سامنے آ جائے اور ہاتھی کی آواز ہو تو دیکھ کر کے ایسا جو ہے عجیب سا منظر ہوتا ہے لیکن ہاتھی پر بیٹھنے کا شوک ہوتا ہے اچھا دن کی تعبیر تو ہمیں پتا چل گئی اگر کوئی شخص دن میں دیکھتا ہے کہ ہاتھی پر بیٹھا ہوا ہے سوار ہی کر رہا ہے تو اس کی تعبیر صحیح نہیں ہے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ ہاتھی پر سوار ہے اور وہ رات کا وقت ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی رات کے وقت ہاتھی پر سوار ہوتے ہوئے دیکھنا اس کی تعبیر دن کے اعتبار سے برعکس ہے اور اچھی ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایسا شخص کسی بخیل بادشاہ پر غلبہ پائے گا یعنی کوئی بھی اس کے علاقے کا صاحب منصب شخص ہو کہ جو اچھا نہیں ہے اس کی صفات درست نہیں ہے تو یہ شخص اس کی مخالفت کرے گا اور اس پر غلبہ پائے گا گویا کہ ایک بخیل اور برے شخص پر غلبہ پانے کی یہ علامت ہے یہ تو بھی خواب کی بات ہے کہ دن میں بیٹھیں تو برا ہے رات میں بیٹھیں تو اچھا ہے اور اگر کوئی ایسا ہی دن میں بیٹھ جاتا ہے اور یا رات میں بیٹھتا ہے تو اس سے کیا ہوگا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے یعنی یہ خواب کی بات ہے حقیقت میں اگر کوئی دن رات میں سواری کرتا ہے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے چلیں جی آپ دن میں بیٹھیں یا رات میں بیٹھیں جاگتی آنکھوں کے ساتھ تو کوئی مستانی اچھا ہے بھائی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے اسلامی بھائی ہماری اسلامی بہنیں افریقہ میں رہتے ہیں تو ان کے خواب میں زیادہ ہاتھی نظر آتے ہوں کیونکہ جگہ جگہ ان کو ہاتھی بہ آسانی مل جاتے ہیں ہمارے پاکستان میں تو چند ہیں کہ آپ گن لیے جائیں گے کہاں کہاں ہاتھی ہیں تو بارہل اگر ہاتھی خواب میں نظر آتا ہے تو اس کی تعبیر کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں اچھا اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ ہتنی ایک ہاتھی ایک ہتنی ہتنی کا دودھ دھو رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اس کی تعبیر بڑی پیاری ہے اور جو شخص یہ دیکھے کہ وہ ہتنی کا دودھ دوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بخیل بادشاہ سے معاملہ کرے گا لیکن حلال مال اس سے حاصل کرے گا تو مالِ حلال ملنے کی یہ علامت ہے چلیں اس کی تعبیر تو بہت اچھی ہے اور کافی تعدد میں جو ہمیں ہاتھی نظر آ رہے ہیں آواز بھی نکال رہے ہیں اور مدنی منی مدنی منیہ خوش ہو رہوں گے ہاتھی دیکھ کر تو مدنی چینل دیکھئے اور اس کی برکتیں حاصل کی گئے جی مدنی چینل کے ناظرین ہاتھی سے متعلق آپ کو مدنی گلدستہ دکھایا گیا اور بعض وقت واقعی خواب کے اندر نظر آ بھی جاتا ہے اور لوگ جو ہے وہ بڑے اس کے بارے میں تجسوس کا شکار ہوتے ہیں کہ ہاتھی نظر آیا تو کیا کیا جائے تو ہم نے مختصر کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں معلومات فرام کرنے کی کوشش کی ہے بڑھتے ہیں آپ کی مزید کالز کے جانب اور آپ کی مزید کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں جی سنائیے میں نے خواب میں کل شریف پڑی ہے اور اگریمنٹ چھ سات بار پڑی ہے اور پڑھتے پڑھتے ہی جانب وہ میری ہاں کھل گئی ہے ماشاءاللہ عزوجل کل شریف جو ہے وہ سورہ اخلاص کو کہا جاتا ہے تو انہوں نے خواب کے اندر اپنے آپ کو سورہ اخلاص شریف پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو بڑا ہی پیارا یہ خواب ہے اور یہ دیکھنے والے کی دین میں پختگی کی علامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کی دین میں پختگی کی یہ علامت ہے ویسے قرآن مجید فرقان حمید کا تلاوت کرنا پڑھنا بڑا ہی پیارا ہوتا ہے لیکن سورہ اخلاص شریف بڑی ہی ایک ایسی نمائی صورت ہے کہ جس کے خصوصی فضائل کو الگ سے بھی احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے تو بڑا پیارا خواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی مزید برکتیں عطا فرمائے محرم الحرام کا یہ پیارا پیارا مہینہ ہے دین کی بات ہوئی ایمان کی بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دعوت اسلامی کے مدنی محول میں استقامت عطا فرمائے مدنی قافلوں کا مسافر بنائے کہ جس کے ذریعے ہمیں اپنے عمل میں مزید پختگی نصیب ہوتی ہے استقامت نصیب ہوتی ہے نیک بننے کا موقع ملتا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا موقع ملتا ہے تو آپ بھی نیت کیجئے جس سے بن پڑے ضرور سفر کرے اور سفر کر کے آپ کو انشاءاللہ عزواجل اس بات کا احساس ہوگا اندازہ ہوگا کہ مدنی قافلے کے ایک مختصر سے سفر کے اندر آپ کتنا کچھ حاصل کرتے ہیں کیا کچھ سیکھتے ہیں قربانی کا جذبہ ملتا ہے قربانی پریکٹیکلی پیش کرتے ہیں اور اس کے ساسات جو ہمیں اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے اپنی نمازوں کی اصلاح کرتے ہیں اپنی تلاوت کی اصلاح کرتے ہیں عاشقانی رسول کی صحبت سے جو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی بلائیں عطا فرمائے بڑھتے ہیں مزید کالز کی جانب جی سنائیں میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر اللہ اور محمد اور اصلاح کے نام لکھے ہوئے تھے آسمان پر اصماع مبارکہ لکھے ہوئے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کا نام دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھا تو اچھا خواب ہے مبارک خواب ہے مبارک اصماع کو خواب کے اندر دیکھنا اچھا ہے مبارک ہے اللہ تبارک و تعالی اس خواب کا اچھا اثر آپ کے لئے ظاہر فرمائے نیکس کال سنو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ سے بات کر رہا ہوں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تایابو نے جگہ لیے اس نے سونے کی چھوٹے دانے سے نکلے ہیں تو جگہ میں کہنا ہوں کہ جگہ میں فروک کر دو انہیں پیسے دکھاتا ہوں کہ جگہ وہ چھوٹے زرے ہوتے ہیں سونے کے تو آئے اس سے آپ کی تبیر بتاتے ہیں بظاہر تو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے زمین سے سونے کے ٹکڑے نکلتے ہوئے انہوں نے دیکھے ہیں تایابو کا انہوں نے بتایا اور یہ چاہتے ہیں کہ میں وہ زمین کو خرید لوں لیکن بڑا عجیب ہے کہ سونے کا دیکھنا خواب کے اندر تعبیر اعتبار سے یہ اچھا نہیں ہوتا اور جس چیز کو یہ نفع بق سمجھ رہے ہیں جس چیز کو اپنے لیے بہت مناسب اور بہتر سمجھ رہے ہیں تو حقیقت میں وہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے اس کا عقص ہوتا ہے خواب اور یہاں تک بزرگوں نے لکھا کہ اگر کوئی شخص سونے کا دھیر دیکھے سونا ہی سونا ہے دھیری لگی ہوئی ہے تو وہ اتنا ہی زیادہ تعبیر کے اعتبار سے اس کے حق میں برا ہوتا ہے اگر بڑا ڈھیر دیکھے گا تو زیادہ برا ہی ہے بظاہر اس کے اندر اچھا ہی نظر آتی ہے کہ سونا دیکھا ہو سکتا مال و دولت ملے لیکن یہ مفلسی میں اضافے کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور طرح کی آزمائشوں کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے تو جنہوں نے ہمیں کال کی اگر آپ جندہوں نے اپنے خواب دیکھا کوئی معاملہ کرنے جا رہے ہیں کوئی واقعی خرید و فروغ کرنے جا رہے ہیں یا کوئی بھی آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کسی چیز سے متعلق تو بڑا ٹھوک بجا کر دیکھئے گا مزید احتیاط کیجئے گا مزید غور و فکر کیجئے گا اور کسی بھی سمجھدار کے ساتھ مشورہ ضرور کر لیجئے گا کیونکہ مشورہ کرنے والا نقصان نہیں اٹھاتا یا بہت کم اٹھاتا ہے لہٰذا مشورہ کر کے ہو کہ آپ کو کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑے تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہر مسلمان کو ہر طرح کی آزمائی سے محفوظ فرمائے نیکس کال سنائیں میں اور میرا ایک دوست اور ایک لٹکا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس کو میں نہیں پچانتا ایک بہت مڈا دریا ہے اس کے اوپر بہت سارے پل بنے ہوئے ہیں اس پل کے اوپر ہم کھڑے ہیں نیچے جو پانی ہے وہ بالکل ساف پانی ہے اس طرح شیشے کی طرح فلٹر سے ساف ہوا ہوتا ہے پانی اس طرح ساف پانی دیکھا ہے بہت مڈا دریا ہے ہمارے پاؤں کے نیچے اس کے اوپر پل بنے ہوئے ہیں پل کے اوپر ہم کھڑے ہیں اچھا ساف پانی کا دیکھنا تو اچھا ہے البتہ آپ نے جو بیان کیا کہ پل کے اوپر کھڑے ہیں آپ کے ایک دوست ہیں اور ایک کوئی اور شخص ہے جس کو آپ جانتے نہیں تو دریا کی ایک تعبیر جو ہے وہ بادشاہ سے کسی صاحب منصف شخص سے بھی کی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو کسی بڑے کام کا سامنا کرنا پڑے کسی بڑے معاملے کا سامنا کرنا پڑے جیسے ایک روٹین کے اندر ہم معاملات کر رہے ہوتے ہیں روٹین کے اندر کام کاج ہم کر رہے ہوتے لیکن بعض اوقات کوئی ایک ایسا معاملہ درپیش ہو جاتا ہے جس کے لئے ہمیں مزید کوشش کرنا پڑتی ہے مزید اس کے لئے خیال لکھنا پڑتا ہے دھیان کرنا پڑتا ہے تو کسی بڑے معاملے کی یہ پشن کو یہ معلوم ہوتی ہے تو ذہنی طور پر تیار رہیے اور اگر کوئی اس طرح کا آپ کی زندگی کے اندر جن دنوں آپ نے خواب دیکھا ان دنوں کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ چل رہا تھا کہ بھئی فلان چیز جو ہے وہ آپ کو درپیش ہوگی تو خواب کے دیکھنے کے وقت کے مطابق وہ معاملہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے وہ آپ کے ساتھ درپیش ہوگا اور خواب کا وقت جو ہے اس کے اعتبار سے جو میں نے ارز کیا اگر ابتدائی رات کے وقت آپ نے دیکھا یہ خواب تو اس کی تعبیر کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہوتی ہے اگر رات کے بیچ کے حصے میں دیکھا جائے تو پچھلے کے مقابلے میں اس کی تعبیر کا ظہور جو ہے وہ جلد ہوتا ہے اور وہ خواب کے جو رات کے آخری حصے میں دیکھے جائے یعنی صبحوں کے وقت دیکھے جائیں یعنی صبحوں کے وقت کے قریب دیکھے جیسے ہم عموماً عوامی زبان کے اندر تحجود کا وقت کہتے ہیں جبکہ تحجود کا وقت اس کی تفصیل کچھ جدا ہے لیکن جو صبحوں کا وقت ہوتا ہے فجر کا وقت ہے اس کے قریب کا جو وقت ہے رات کا آخری جو پہر ہے اس وقت جو خواب دیکھا جائے تو اس خواب کا اثر وہ اچھا ہو یا برا ہو اس کی جو بھی تعبیر ہو وہ جلد ظاہر ہونے کا امکان ہوتا ہے تو آپ نے چونکہ وقت بیان نہیں کیا تو میں نے تینوں اوقات کی تفصیل بیان کی ہے تو اس کے اعتبار سے غور کر لیجئے تو آپ کو کوئی اس طرح کا بڑا معاملہ درپیش ہو سکتا ہے تو ذہنی طور پر تیار رہیے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی آتا فرمائے نیکس کال سنائیں آپ کے سسلے میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خواب میں مرتے ہوئے دیکھے تو اس کی کیا دامیر ہے مرتے ہوئے دیکھنا کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے بطور تمبیح کے بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بعض وقت بندہ مومن کو تمبیح کے طور پر بھی اس طرح کا خواب دکھائے جاتا ہے اور بعض وقت جو ہے وہ پریشانی کا باعث بھی ہو سکتا ہے یعنی شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے تو اب یہ اس کے حالت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دیکھنے والا شخص کیسا ہے عوام کے اندر جو مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مرتے ہوئے دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی زندگی لمبی زندگی پائے گا اس کی عمر میں اضافہ ہوگا تو ایسا کچھ نہ پڑھا نہ سنا عوام میں ایک مشہور بات ہے ایسا نہیں ہے بلکہ مرنے کے مختلف اوقات اور مختلف اس کے جو اعتبارات ہیں اس سے اس کی تعبیر مختلف ہوتی ہیں البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ فوت ہو گیا اس کا جنازہ پڑھا گیا پھر اس کا جنازہ لے جایا گیا اور اس کی تدفین بھی ہو گئی تو اگر وہ تدفین تک کے مراحل اپنے بارے میں دیکھتا ہے تو وہ تعبیری اعتبار سے اس کے حق میں اچھا نہیں ہوتا بہتر نہیں ہوتا کسی آزمائش کی بیماری کی یا کسی بھی نقصان پہنچنے کی یہ علامت ہو سکتی ہے اور اگر فقط دیکھا کہ وہ مر گیا ہے تو پھر وہ اس کو بہر صورت میں نقصان دے یا برا خواب جو ہے وہ نہیں کہا جاتا بعض اوقات جو ہے وہ وطور تنبیح کے بھی ایسا خواب جو ہے وہ دکھائے جاتا ہے البتہ اگر مرنے کے ساتھ مزید اس کی تفصیل ہو کے کس طرح سے مرا کہاں پر مرا یا کسی نے مارا تو پھر اس کے بارے تعبیر جو ہے وہ جدہ ہو جائے گی چونکہ آپ کا سوال متلقا مرنے کے بارے میں تھا تو اس لئے میں نے یہ چند مدریں پھول آپ کے گوشت گزار کرنے کی کوشش کی نیکس کال سنائیں مچلیوں کا پکڑنا نعمت کے ملنے کی اچھائی اور بھلائی کے پہنچنے کی یہ علامت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین و دنیا کی بلائیں آتا فرمایا ہے دعا بھی کرتے ہیں نیکس کال سنائیں میرے امی نے ایک خواب دیکھا ہے کہ اس کی بیٹی کے گلے میں سامپ لکھتا ہے تھوڑی دے بار وہ سامپ گائے ہو جاتا ہے گلے میں سامپ کا ہونا یہ اچھا نہیں ہے تو اس کے لئے حفاظت کا جو ہے وہ سلسلہ کریں بعض اوقات بچوں میں بے احتیاطی کا سلسلہ ہوتا ہے اور بے احتیاطی کی وجہ سے بچے کو کوئی مرض لاحق ہو سکتا ہے یعنی کھلانے پلانے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کی تربیت کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی اچھی تربیت نہیں کر رہے ہم کوئی ایسی عادت ہے اس کے اندر ہم دھیان نہیں دے رہے جو اس کے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے تو بیسیکلی سامپ جو ہے وہ دشمن کی نقصان پہنچانے والی شہ کی علامت ہوتی ہے جبکہ بعض اوقات اس کی تعبیر مختلف ہوتی ہے اس کے کلر کے مختلف ہونے سے یا اس کی کیفیت کے مختلف ہونے سے تو بارحل بچے کے بارے میں یا بچی کے بارے میں غور کر لیں اگر کچھ اس طرح کا معاملہ ہے تو احتیاط کا پہلو جو ہے وہ اختیار کریں اور اس کے لئے جو بھی حفاظت کے اقدامات ہیں وہ کریں تعویزات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے بچے کی بچی کی حفاظت کے لئے تعویز بھی حاصل کر لیجئے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کے لئے بہتر ہوگا یہ خواب نظر نہ بھی آئے ویسے بھی اپنی حفاظت کے لئے تعویز وغیرہ لینا چاہیے تعویز پہننا چاہیے اسی طرح جو وظائف ہوتے ہیں اور بالخصوص اگر آپ کے پیرو مرشید کی طرف سے ملے ہوئے آپ کے لئے وظائف ہیں تو انہیں اختیار کیجئے حفاظت کے لئے بعض وقت ہمیں نہیں پتا ہوتا دوست بھی ہوتے ہیں دنیا کے اندر دشمن بھی ہوتے ہیں اسی طرح بعض وقت قدرتی طور پر بھی آزمائشوں کا سلسلہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کے ناموں کی برکت سے اسی طرح قرآنی آیات کے وظائف ہوتے ہیں ان کی برکت سے جو دعائیں ہوتی ہیں ان کی برکت سے اللہ تبارک وطالعہ بندوں کی حفاظت بھی فرماتا ہے اسی طرح صدقہ دیتے رہنا چاہیے اللہ تبارک وطالعہ کے رامے خرچ کرتے ہی رہنا چاہیے کہ اس کے جہاں پر دیگر فضائل ہیں آخرت میں ملنے والے ثواب ہیں نعمتیں ہیں وہی پر دنیاوی اعتبار سے یہ بھی ایک بہت پیاری فضیلت ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بلا کو ٹال دیتا ہے بلا جو ہے وہ صدقے کو نہیں پھلانگتے تو بڑا یہ ایک مفید یہ عمل ہوتا ہے تو یہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائدہ آپ کو دنیا میں بھی نظر آئیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کے ضرور برکتیں ملے گی نیکس کال سنتے ہیں میرے چھوٹے بھائی نے خواب دکھا ہے کہ وہ سو رہا تھا پر باپا جان تصریف لائے اور اس کو اٹھا کر سورہ اکلاش پڑھانے لگے اور یہ خواب صبح کے وقت کا ہے جبکہ اس کی کمر میں صدید درد تھا خواب کی تعبیر بتا جیدی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک وطالہ ان کی کمر میں جو درد ہے اسے اللہ تبارک وطالہ دور فرمائے اور آسانی عطا فرمائے شفا عطا فرمائے جو خواب آپ نے بیان کیا اچھا ہے مبارک ہے امیر علی سنت کی زیارت کی ماشاءاللہ اور امیر علی سنت نے سورہ اخلاص پڑھائی تو یہ بھی بڑا ہی مبارک عمل ہے تو ہو سکتا ہے مدنی چینل آپ بکسرت دیکھتے ہوں سوتے سوتے اس بچے نے اس نے خواب دیکھا مدنی چینل دیکھتا ہو یا ویسی امیر علی سنت سے محبت کرتا ہو تو ایک نیک شخص کی اللہ تبارک وطالہ کے ولی کی خواب کے اندر زیارت کرنا یہ بڑا ہی مبارک ہوا کرتا ہے انشاءاللہ عزواجل شفا نصیب ہوگی بہتری کا سامان ہوگا تعویزات اتاری کے بستے سے ان کے لیے آپ تعویز بھی حاصل کر لیجئے درد کمر کے لیے تعویز بھی ہوتا ہے خاص تعویز ہوتا ہے تو وہ حاصل کر لیجئے تو انشاءاللہ عزواجل شفا ہوگی اللہ تبارک وطالہ آپ کو آپ کے گھر والوں کو تمام کو دین و دنیا کی بلائیان تا فرمائے نیکس کال سنائیں میں خواب دیکھتا ہوں مجھے دو دفعہ آ گیا یہ خواب میں نے ایسے آسمانوں کی طرف اوپر جائے جاتا ہوں جیسے میری روح کبزوری ہو ایسے میں اوپر جا رہا ہوں آوازیں دے رہا ہوں نیچے گھار والوں کو کسی کو کوئی آواز نہیں میری جاتی اور اوپر پسینہ اتنا مجھے آ جاتا ہے اسی عالم میں دو تین دفعہ یہ خواب آ چکا آپ نے اپنی مصروفیات یا کام کاج وغیرہ کا بیان نہیں کیا البتہ جو آپ نے خواب بیان کیا ہے تو اس میں کچھ آزمائش اور دشواری آپ کو درپیش ہو سکتی ہے یعنی معاملات کے اندر دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے آپ کو صبح کے وقت دیکھا تو ہو سکتا ہے جلد آپ کے لئے کچھ آزمائش کا سامنا ہو ہوا میں اڑنا یعنی آسمان کی طرف آپ نے فرمایا کہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں تو وہ ایک اڑنے کی کیفیت ہے تو یہ حالات کی تبدیلی سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے لئے کچھ آزمائشوں کا سلسلہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آزمائش سے حفاظت کے لئے دعا کیجئے کچھ صدقہ کر لیجئے تو انشاءاللہ زبا جل خیر ہوگی اڑنے کے حوالے سے بالخصوص جو ہے وہ جب بھی بیان کیا کریں تو اگر یاد ہو کیفیت کو تو کیفیت کو ساتھ میں ضرور بیان کیا کریں مراد یہ ہے کہ کس طرح سے اڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا سیدھا اڑ رہے تھے جس طرح پرندے اڑتے ہیں اس طرح اڑ رہے تھے یا کس انداز پر آپ کی اڑان تھی وہ ضرور بیان کیا کریں ورنہ بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ پھر کومن سی ایک تعبیر بن جاتی ہے اور اگر اس کی کیفیت اور تفصیل ساتھ ساتھ معلوم ہو تو پھر اس کی جو پٹیکلر ایک خاص تعبیر ہوتی ہے تو وہ بیان کی جا سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لئے آسانی فرمائے پانی دیکھتے ہیں اور پاڑی پہ چڑھ جاتے تو اگر تو صاف و شفاف پانی آپ دیکھتے ہیں تو پھر تو اس کے اندر کوئی ایسی برائی کی بات نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسی پانی والے مقام پر آپ کی رہائش ہو یا آپ کے گھر کے پاس کچھ اس طرح کا معاملہ ہو تو اگر ایسا ہے تو پھر تو ایک عمومی آپ کے لئے ایک مناظر ہیں جو آپ دیکھتے رہتے ہیں وہی خواب کے اندر نظر آئے ورنہ فقط پانی کا دیکھنا اس کے اندر نہ آپ نے سفر کیا نہ پانی اپنے پیا نہ پانی میں ڈوپتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا نہ پانی پہ چلتے ہوئے دیکھا کوئی اس طرح کی تفصیل نہیں ہے فقط پانی کو آپ بکسرت دیکھتے ہیں تو پھر اس کے اندر اگر تو صاف اور شفاف پانی دیکھتے ہیں میٹھا پانی دیکھتے ہیں یعنی اس کی حالت اچھی ہے بظاہر تو یہ تابعیر اعتبار سے بہتر ہوتا ہے یعنی اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی البتہ اگر کوئی گندہ پانی ہے گٹر کا جس طرح پانی ہوتا ہے یا بہت دنوں کا ٹھہرا ہوا پانی کے جس کے اندر بدبو ہے سمیل ہے بری ہے اور کوئی اس طرح کا تغیر ہے تو وہ تابعیر کے اعتبار سے پھر اچھا اور بہتر نہیں ہوتا تو تفصیل تو آپ نے بیان نہیں کی تو میں نے دونوں صورتیں آپ کو ارس کر دیں بارل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لئے اس خواب کو بہتر فرمائے نیکس کال سنائیے دیکھنے ہوں ایک جنگے دو سے گاؤں کی طرف جا رہے ہیں تو یہ شام کے ٹھے میں جو اسی اس کے طرف دیکھنے تو ہر طرف لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ لکھو ہوا تھا اچھا ٹھین پہ جا رہے ہیں گاؤں کی طرف اور ہر طرف کلمہ تجیبہ لکھا وہ آپ نے دیکھا تو اچھا ہے اچھا خواب ہوتا ہے کلمہ تجیبہ دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا وہ دیکھا اسماع مبارکہ کا دیکھنا تو اچھے کلمات کا خواب کے اندر لکھا ہوا دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا اور بہتر ہوتا ہے نیکس کال سنائیں سلسلے میں میرا یہ سوال ہے کہ خواب میں جو ہے کچڑا اگر کوئی دیکھے کھاتے ہوئے دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہے محرم الحرام کے آتے ہی کچڑے کے خواب بھی نظر آنا شروع ہو گئے تو ایک اچھی غزہ ہے تو اب محرم الحرام کا مہینہ ہو اور کچڑا نظر آ جائے تو اس کی تعبیر انشاءاللہ عزوزل آپ شاید چند دنوں کے بعد اپنے گھر میں یا محلے میں دیکھ ہی لیں گے خاص طور پر ہمارے ہاں باب المدینہ میں تو ماشاءاللہ خوب کچڑا بنایا جاتا ہے اور خوب نیاز کی جاتی ہے تو اب جیسا وقت جیسا تصور اور جیسا رجحان جیسے ابھی ذلحجہ کا مہینہ گزرا تو لوگوں کو بکرے نظر آ رہے تھے خوابوں کے اندر اور نظر آ رہے تھے تو اور جانور نظر آ رہے تھے محرم الحرام میں کھچڑا نظر آ رہے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے عمومی حالہ سے متعلق ایک خواب ہے جو آپ نے دیکھا یوں کہوں گا کہ اس کی تعبیر آپ کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے آپ کو کھانا نصیب ہو جائے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے اپنے خواب ریکارڈ کرائے جنہوں نے بیان کیا ان کے لئے اس کی اچھی تعبیر ظاہر فرمائے اور اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھتا ہے کہ جو اس کے حق میں بہتر نہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے برے اثر سے اسے محفوظ فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم میری خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے میری خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے